بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام کی ناظرین پرگرام پرسا شہزادی کونرن سلام علیہ وسلم کے ساتھ میں ہوں میں ازبان عمران نقبی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیتوی ٹی وی میں سلسل یہ پرسا کے پرگرام جاری ہیں اور گزشتہ پرگرام میں بھی ہم نے اسی حوالے سے گفتوب کی اور مقصد صرف یہی ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں لوگوں میں آگاہی دیں امت مسلموں کو بتائیں کہ کس طرح سے مظالم بی بی پہ ڈھائے گئے اور بی بی کو جو حق نہیں دیا گیا اس کے حوالے سے بھی اور شہادت بی بی فاطمہ تو سہرہ سلام علیہ وسلم کی آگاہی لوگوں تک پہنچائیں آیا میں فاطمہ کا مقصد ہے یہی اور یہی ہم کام کر رہے ہیں اور آج بھی ہماری گفتوب ہوگی اس پرگرام میں کیونکہ پچھلے پرگرام میں ہماری جو القابات پر بات ہوئی جو القاب بی بی کے ہیں اس کے اوپر گفتوب ہوئی لیکن آج کے پرگرام میں بی بی کو آئے ایک آسر سورہ ایک آسر کو تفسیر ایک آسر بی بی کو کہا جاتا ہے اس پر گفتوب ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سوالات ہم بات کریں گے اور ہماری اس پرگرام میں بھی جو ہماری ساتھ شریک اگم ہے مشہور معروف منقبت خان نوہ خان ہا رحمانی سسٹرز ہماری ساتھ موجود ہیں جن میں سبیہ رحمانی فاطمہ رحمانی اور سکینہ رحمانی ہماری ساتھ موجود ہیں پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا شکریہ بہت شکریہ اور اسی حوالے سے ہماری گفتوب ہوگی اور سب سے پہلے تو اس پرگرام کا آغاز بھی ہم جو ہے رحمانی سسٹرز کے کلام سے کرنا چاہیں گے میں چاہوں گا پہلا کلام اسی مناظبت سے بی بی کے ایام چل رہے ہیں اسی حوالے سے چاہوں گا کہ آپ پیش کریں برمحمد وعالی محمد بلندہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جنت البقی یا تجھے سلام جنت البقی یا تجھے سلام سلام زہرہ سلام زہرہ سلام اے جنت البقی یا تجھے سلام اے جنت البقی یا تجھے سلام اے جنت البقی سلام اے جنت البقی یا تجھے مدفن بتولہ ازرہ سلام اے جنت البقی سلام اے جنت البقیہ تیری زمین آسمان سے برتر جہاں ہے مدفن دل پیمبر کہیں حسن ہے کہیں پابد کہیں پا باکر کہیں پا جعفر ملا ہے جنت میں تیرا رتبہ سلام اے جنت البقیہ تجھے بھی چھوڑا نہ ظالموں نے چلے تا سب کے تیر پہ ہم کیے ہے مسمار تیرے رازے ہے آنکھ مہدی کی غیب میں نمم سدا یہ دیتے ہیں روز مولا سلام اے جنت البقیہ جناب بنتِ اسد بھی مدفن جناب ام البنی یہی ہے ہے دفن خود محسن آئے آلم کرے نہ کیوں دو جہان ماتم ہے کاش کر پائے ہم بھی پرسا سلام اے جنت البقیہ جو قبرِ مادر سے شاہِ آلم برائے کر بوبلا چلے تھے یہ تیری میٹی میں بھی یقیناً کچھ عشق شابیر کے گرے تھے ہے تجھ میں ہر زخم کربلا کا سلام اے جنت البقیہ سلام اے جنت البقیہ سلام اے جنت البقیہ ، اے تجھ میں مدفن بطولِ عزرا سلام اے جنت البقیہ سلام اے جنت البقیہ سلام اے جنت البقیہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. کیوں وہ نشانیاں کیوں مٹایا گیا اور وہ بی بی جو جس نے پورے اسلام کو سائع دیا اس کی قبر جو ہے اس کے اوپر سے سائع ہٹا دیا گیا آل سعود نے جو کام کیا یقین دور پر امت مسلمہ کے لئے سوالیاں نشانے کیونکہ بی بی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا احترام ان کے دروازے پر آکے سلام کرنا اور تمام احترامات جتنے بھی احترام تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے بھی سمجھائے بھی کہ میرے بعد بھی فاطمت زہرہ سلام لالک بی بی فاطمت زہرہ سلام لالک اسی طرح سے احترام کرنا جو کہ نہیں کیا گیا اور ہم ایام فاطمی میں یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں اور جیسے کہ ان رحمانی سسٹرز نے جو کلام پڑھا ایک ہی دوہ پہ وہ بہت ہی اہم تھا ان ایام کے حوالے سے جنت البقی کے حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے اور اس پرگرام میں کیونکہ یہ پرگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ذکر اور جب بی بی کے آج کے حوالے سے گفتو ہو وہی بہت ضروری ہے اور ایام کا مقصد بھی یہی ہے اور اس پرگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف زاکرہ جو کہ لاہور پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں محترمہ سیدہ ہما تقلی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اس پرگرام میں انہیں شریکے غم گتے ہیں السلام علیکم بہت شکریہ رات کے اس پہر آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریکے غم ہیں اور یقین طور پر کیونکہ امت مسلمہ کو ہم انہیں پرگرامز کے ذریعے آگاہی دیتے ہیں انہیں بتاتے ہیں کہ اور یقین طور پر اس وقت بھی جہاں گفتو فرمائیں گی تو پوری دنیا میں جہاں جہاں ہدایہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے وہ تمام لوگ آپ کے علم سے مستفید ہوں گے اور اسی حوالے سے سب سے پہلے جو سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہی کہ بی بی کو تفسیر سورہ آئے کاؤسر کہا جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے کہ سورہ آئے کاؤسر کی جو تفسیر سورہ آئے کاؤسر جو ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے بہت شکریہ سے پہلے تو ہدایہ ٹی وی کا اور میں ہدایہ ٹی وی کے توسط سے اور جہاں جہاں سننے والے ہمارے شیعان حیدر کررار ہیں ان تمام شیعان حیدر کررار کی طرف سے وقت کے امام کو ان کی جدہ کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں ہماری افیر کی عبادت قبول ہوگی اور جو بھی آپ نے سوال کیا ہے کہ جناب فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ کو تفسیر سورہ کاؤسر کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آخذاری کا مقام اس طرح بلند ہے کہ قرآن میں کہیں انہیں کوثر کہیں انہیں قادر کہکے پکارا گیا قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن میں کہیں کھول کر جناب فاطمہ کی صیرت کو بیان کر دیا گیا اور کہیں چھپا کر اب جہاں تک سورہ کاؤسر کا تعلق ہے اگر آپ دیکھئے تو یہ تین لائنوں کی مختصر سی تین آیات کی سورہ مبارکہ لیکن قیامت تک کے حالات کو اس نے واضح کر دیا اب آپ پہلی آئے مبارکہ کو جب دیکھیں تو پروردگارِ عالم کہہ رہے کہیں میرے حبیب ہم نے تمہیں قوصر اٹا کیا ترجمے میں آپ کو بتا ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اس کا ترجمہ کیا جس میں زیادہ تر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حوز قوصر اٹا کیا لیکن جو ہمارے علماء ہیں جب تفسیر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا حوز سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ باقی کی دعایات جو ہیں وہ نسل اور اولاد کے اوپر جو ہے وہ اپنا دلالت پیش کرتی ہیں اور اگر حوز قوصر ہوتا تو پروردگار حبیبِ قبریہ سے یہ نہ کہتا کہ فصل لے لے ربی کہ تو اپنے رب کے لئے نماز پڑھنا اور قربانی دے پتہ چلا کہ قوصر کوئی ایسی بڑی چیز ہے کہ جو پروردگار حبیبِ قبریہ کو عطا فرما رہا ہے تو ساتھ میں ان سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب اب تو نماز بھی پڑھا اور قربانی بھی عطا کر اور آگے اللہ قیامت تک کے لئے حبیبِ قبریہ کو نویت سنا رہے کہ بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا اور تمام کتب اس بات پر متفق ہیں کہ جب بارگاہِ رسالت میں جنابِ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ تشریف لائیں تو جنابِ فاطمہ تو زہرہ کا چہرہ دیکھ کر اور اس کے بعد جنابِ رسولِ خدا نے سورہِ قوصر کی تلاوت فرمائی اور دنیا والوں سے کہا کہ دنیا والوں دیکھو پروردگارِ عالم نے وہ قصد مجھے عطا کر دی کہ جو میرا دشمن مجھے ابتر کہتا تھا آج فاطمہ کے ذریعے پروردگار نے میرے دشمن کو ابتر کر دی اور اب آپ گواہ ہیں کہ آج دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھئے تو آپ کو دشمنانِ اہلِ بیت تو نظر آئیں گے مگر ان کے کرداروں کا جواب دینے کے لئے ہر چپے چپے پر اولادِ فاطمہ موجود سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک قرآن میں رہے گی تب تک چاہے پردے میں رہے چاہے پردے کے باہر نسلِ فاطمہ دنیا میں موجود کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں اس میں تو اتحاد کا مرکز جو ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں ہم جو ہے آئے آئے موبائلہ دیکھتے ہیں اور اگر ہم جو حدیثِ قصہ بھی جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی مرکزیت جو ہے بی بی کو حاصل ہے اس کی اوپر تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ سے کہ اس پر تھوڑی سی روشن ڈال دی جی یہ آپ کا جو سوال ہے بہت مطلب جامعہ اور مدلل ہے کہ اگر آپ آئے تطہیر کو دیکھ لیجئے تو آئے تطہیر میں جب اللہ تعالیٰ اشار سماتا ہے کہ اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهِ کہ اے میرے حدیر بے شک اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کو خرط تمام رجز سے دور رکھیں اور جب یہ آئے اتری اس کی شانِ نزول سب ہم آپ دیکھیں تو اس شانِ نزول میں ایک چادر ہے جس کے نیچے پانچ تن ہیں اور وہ پانچ تن ایسے ہیں جنہیں پنجتن کہا جاتا ہے اور اس قدر پاک ہیں کہ اب غیر اختیاری طور پر جب بھی ہم پنجتن کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہماری زبان سے پانچتن فاق صاحب نکلتا ہے اور جب اس میں جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رب یہ جو جن کے لئے میں آیت لے کے آیا ہوں یہ چادر کے نیچے ہیں کون تو اگر آپ اصولی طور پر دیکھئے تو اصولی طور پر جب بھی کوئی بڑا ہوتا ہے تو تعرف اس کے حوالے سے ہوتا ہے اگر ہم چادر کے لیچے دیکھیں تو رسول خدا سب سے وزور کو برطر ہرستی تھے مگر پروردگارِ عالم نے تعرف کس طرح کرا ہے ہم فاطمہ تو ہا کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اب اگر آپ اور کیجئے تو بیٹی کے حوالے سے تعرف کروایا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر رسول کے حوالے سے کرواتے کہ چادر کے نیچے رسول ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کے داماد ہیں ان کے نوازیں ہیں تو اللہ جانے بعد میں اس آیت کی تثیر کو کس طرح کیا جاتا خدا نے جب آیا تثیر کو اتارا تو مرکز تثیر جناب سیدہ کو اس لیے رکھا کہ مرکز تثیر جناب فاطمہ ہیں کہ فاطمہ کے حوالے سے تعرف کروایا جائے تاکہ یہ فاطمہ وہ حضرتی ہیں کہ جس کے قریب کوئی رجز شاہی نہیں سکتا اور جہاں تک مباہلے کا تعلق ہے تو مباہلے میں حبید کبریہ نے پروردگانے کا نساؤنا و نساؤکم جو علماء کرام ہیں وہ متفیق ہیں کہ اللہ نے جمع کسی غر استعمال کیا مگر اس میرک پر اس کیلبر پر رسول اللہ کے تمام حالانکہ حبید چاہتے تھے جتنی بھی خواتین لے جا سکتے تھے مگر کام کیونکہ جھوٹوں پہ تکثیریت تھا جھوٹوں سے بھرات تھا تو جاتا بھی وہ جو صحیح معینوں میں صدیقہ ہو اور سچا ہو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ نساؤنا و نساؤکم تو حبید اپنے گھر سے اپنی صرف واحد ایک بیٹی کو لے کر گئے اور جب وہ بیٹی چلی اور موبائلے میں جب پنجتن چلے تو عجیب شاہن سے چلے تھے پنجتن کہ آگے رسول خدا تھے دونوں ایک نواسہ ایک دوش پر دوسرا دوسرے دوش پر پیچھے اسمت و سہارت کی ملکہ جناب سیدہ طاہرہ اور اس کے پیچھے ان کے شجاہ جو حضرت علی علیہ السلام درمیان میں جناب فاطمہ کی جہاں سے قدم اٹھتا تھا وہاں پہ حضرت علی قدم رکھتے تھے کہ بتا دیتے تھے کہ اسمت اور طاہرہ کا اس قدر خیال تھا کہ کسی کو قدموں کے نشان کا بھی بتانا چلے کہ اس قدموں کے نشان کیا ہیں اور یہ مرکزیت لے کر بتا دیا رسول اللہ نے بتا دیا کہ کام چاہے چادر کے اندر ہو یا میدان میں ہو ہر کام میں خواتین اگر جناب سیدہ کی صیرت تعمل کریں گی تو وہ کام دین کے حوالے سے میں یہاں پہ جو ہے کیونکہ ہم کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور ایام فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے اور ہم یقین طور پہ یہ آگاہی دنیا بھر کو دیتے ہیں جو عالم اسلام کے خاصل سی طور پہ لوگ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تمام واقعات ہم اس میں ذکر کرتے ہیں جو کہ گزرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج وفات کے بعد رہلت کے بعد جو حالات تھے وہ جو تھوڑا سا پس منظر میں چاہوں گا کہ اگر اس کے بارے میں تھوڑا سی آپ آگاہی دے دیں کیونکہ بی بی جب اپنے حق کے لیے نکنی تو بال سیاہ تھے اور جب واپس آئیں تو بال سفید تھے تو اس کے اوپر تھوڑا سی میں چاہوں گا تھوڑا سی وضاحت آپ فرما دیجئے جی یہ آنکہ زادی کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ تھا میں اس لحاظ سے نہیں کہوں گی کہ وہ کسی مجبوری کے تحت گئیں تھیں جناب سیدہ کا دربار میں جانا ایک حکمت عملی تھا اور مولانا اسماعیل ڈیوبندی بہت بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان بازنیر ہو اور اپنے اندر دل بے قرار رکھتا ہو حبیبی کبریہ سے محبت رکھتا ہو تو اس کو راہ حق پہ لانے کے لیے جناب فاطمت ظاہرہ صلی اللہ علیہ کا خالی دربار میں جانا ہی کافی ہے اور یہ جو دربار میں دیں کہ اگر آپ کو یاد ہو رسول اللہ کی زندگی میں بی بی کا دربار میں آنا دیکھئے کہ مسجد سجی ہوئی ہوتی تھی کچا کچ صحابہ سے بھری ہوتی تھی اور اگر کبھی اچانک بی بی دربار میں تشریف لے آئیں تو رسالت ماہب اپنی منبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا ہے اور یہ واقعہ نبی پاک کی زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ کئی مرتبہ اس طرح یہ واقعہ ہوا بے شک یہ اگر آپ سوچئے تو بی بی کا گھر مسجد سے ملک تھا بلکل اگر چاہتی تو پیغام کے ذریعہ حبیب کو کہیں سکتی نہیں کہ وہ آپ سے کو تشریف لے آئیں مگر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بی بی کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا اگر وہ مسجد میں گئیں اور نبی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر کبھی چناب سیدہ مسجد میں تشریف آئیں تو ان کی تعظیم اور تقریم کس طرح کرنی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ رسالت ماہب کے شہادت کے بعد کیا ہوا کہ جب بی بی دربار میں گئے ہیں کس انداز سے گئے ہیں حسنین کو انگلی ہی تھانے ہوئے اور جب وہاں پہنچی ہیں امی ایمن کو اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں اگر آپ تاریخ کا متعلیہ کیجئے تو رسالت ماہب ان تمام واقعات سے باخورت ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جناب امی ایمن واحد وہ عورت ہیں ورنہ عام حالات میں دو عورتیں ہوتی ہیں ایک گواہی کمچی جاتی ہے مگر امی ایمن کیلئے حبیب نے کہا تھا کہ امی ایمن اس قدر سچی ہے کہ اگر یہ اکیلی گواہی تھے تو اس گواہی کو کامل سمجھا جائے ندی سمجھتے تھے جانتے تھے کہ ندی کے بعد کیا ہونے والا ہے جب امی ایمن کو لے کر گئے اور گواہی دلوائی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کہا تھا یہ عورت کی گواہی قبول نہیں اور جب وہ گواہی نے مانی پھر حسنین کی گواہی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی گواہی دلوائی گئی تو کہا یہ آپ کے بچے ہیں یہ آپ ہی کی بات کریں گے یہاں علی کو بلالوں تو کہاں وہ بھی تو آپ کے شہر ہیں مطلب وہ صدیق اور صدیقہ جن کے اوپر سچائی کو نازو ان کی باتوں کو کچھ اٹھایا جا رہا تھا تو کتابوں میں لکھتا ہے کہ جناب سیدہ چار گھنٹے اس دربار میں کھڑی رہی لوگ کرسیوں کو دہتے رہے کہنے لگے جب پلٹی ہیں تو اس قدر گریہ کرتی ہوئی واپس آئے ہیں کہ بابا یہ وہی دربار تھا کہ جہاں میں جاتی ہے تو آپ تیری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے آقا زادی کی شہادت کے بعد جناب فضا نے مدینہ کے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کسی نے اٹھارہ سالہ ضعیفہ دیتی ہے تو لوگوں نے کہا اٹھارہ سال میں کسی کے بال سفید ہوئے اٹھارہ سال میں کوئی بزرگ ہوا ہے تو حفظہ نے کہا کہ میں نے دیکھی ہے کہ میری آقا زادی میری شہزادی جو دربار میں گئی تھی تو اس کے سر کے تمام بال سے آتے مگر جو وہ پلٹ کے آئیں ہیں تو ان کے سر کے تمام بال سفید تھے سمجھ نہیں آتے کہ اللہ جانے ان چار گھنٹوں میں جناب سیدہ کیا دیکھ کے آگئیں کہ آنے کے بعد اس قدر گریہ تھی ہے کہ یا علی یا علی زمانہ اس قدر بدل جائے گا بابا کے بعد اور یا علی مجھے نہیں پتہ سکی جتیمی اس قدر بری بلہ ہے دربار میں جانا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں یہ بی بی کتنے دن اسی واقعے پر روتی رہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد امت میں آپ کو بھلا دیا اور اس میں یقین طور پر کہ مسائب بہت زیادہ ہیں اور اسی کو آگے بڑھاتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو دن ہم جو تاریخ میں ایام ہمیں ملتے ہیں وہ سیمٹی فائر سے نائنٹی ڈیز ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو جس میں بی بی کی حیات مطلب رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیکن اس کے بعد ہم ان مسائب کا جو انہوں نے ذکر کیا وہ ایک جو ان کا جو انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر یا جو روتے ہوئے کہا کہ اے بابا اگر آپ کے جانے کے بعد جو مجھ پہ مسائب ٹوٹے اگر پہاڑوں پہ آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اگر وہ دنوں میں پڑتے تو سیاراتوں میں تبدیل ہو جاتے تو بی بی کے ایسے کیا مسائب گزرے کہ بی بی نے اس طرح سے اپنے بابا پہ گریہ کیا یہ میں آپ سے جناب زینب صلی اللہ علیہ کرولہ میں تھی انہوں نے چھوئی خنجر کو اپنے بھائی کے جلے پر چلتے ہوئے دیتا اٹھارہ سالہ دیتے کا مطلب بچی سے چھیدہ ہوا سینہ دیکھا جن کا لقب ام المسائب ہیں لیکن آپ کو بھی غور کیجئے کہ بی بی کی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا کہ مجھ پہ اتنے مسائب پڑھے ہیں کہ جو اگر دنوں پر پڑھتے تو سیاراتوں میں بدل جاتے ہیں لیکن آپ جناب سیدہ کی اگر زندگی کو دیکھئے تو بی بی کی زندگی کے پچھتر دن یا نوے دن جس میں بی بی کی حیت تبدیل ہو گئی بی بی کا چہرہ بدل گیا بی بی دیوار کا سہارہ لے کے چلنا شروع ہو گئی تو آپ اگر ان کو جملوں میں ڈھالیں تو یہ صرف جسمانی یا تکلیف بدنی تکلیف نہیں تھی آقا زادی کے ان مسائبوں کو کر دیکھا جائے تو ان کو جذباتی تکالیف بھی دی گئیں روحانی تکالیف بھی دی گئیں اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جس نے اتنی تکریم کا دور دیکھا ہو اپنے بابا کی زندگی میں ایک دم سے وہ دور تبدیل ہو جائے چھے مہینے شہادت سقبل وسال سقبل رسالت آتے جاتے ایک دروازے پہ کھڑی ہو کر سلام کرتے تھے السلام وعلی کا آہل با اتنا جب کھڑی ہو کر سلام کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جنابی فاطمہ تو اندر ہیں آپ دروازے پہ سلام فاطمہ کے لیے نہیں سوچیں کہ یہ سلام کس کے لیے تھا کہ تمہیں تکریم بتا دوں تمہیں تکریم بتاؤں کہ یہ در فاطمہ کی تکریم کیا ہے اور آپ نے دیکھا بعد میں کیا ہوا اسی دروازے کے اوپر نکڑیاں لے کر لوگ آ گئے باہر سے کسی نے کہا کہ اندر فاطمہ کا گھر ہے تو کسی اور کی بھی آواز آئی کہ فاطمہ ہے تو ہوتی ہوں گی اور جملہ کیا کہ علی کو باہر نکالو اگر آپ یہ مسائب اگر یہ جملہ بی بی کا بی بی لوگ کہتے ہیں کہ مولای کائنات گھر میں موجود تھے تو جناب سیدہ کیوں آئیں دروازے تھے بی بی یاد دلانے کے لیے آئیں تھی کہ میں کون ہوں یہ گھر کس کا ہے میں اسمت رسول ہوں میں رسول کی عزت و تقریم اور دروازے تھے آکے بی بی نے کہا تھا کہ میں فاطمہ ہوں تو باہر سے جب آواز دے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب دروازے کو آگ نہیں لگائے گئی صرف آگ نہیں لگائے گئی جب شہادت ہو گئی آقہ زادی کی یہ جو آپ آج پروگرام کر رہے ہیں آگر دیکھا جائے تو یہ مولای کائنات کی حسرت ہے آپ کو پتہ ہے کہ مولای کائنات یہ کسی نے جناب سیدہ کا پرسہ نہیں دیا کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی کوئی حسرت ہے تو کائنات کا مشکل کشا ایک مرتبہ پھنگار کسی مار کے روئے تھے اور کہا تھا کہ میری صرف ایک حسرت ہے کہ کاش مدینہ میں سے کوئی حسرت مجھے کہتا کہ یا لی آپ کی فاطمہ دنیا سے چلی گئی کہنے لگے مجھے مدینہ میں کسی نے فاطمہ کا پرسہ نہیں دیا جب جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی تو مولای کائنات میں ایک جملہ کہا مولا کہنے لگ کہ میں ساری زندگی حسن سے آنکھیں نہیں ملا ستا پوچھا کیوں مولا کہا پتا ہے جب آگ لگی دروازے پہ تو اس میں ایک لوہی کی میخ تھی اور وہ لوہی کی کیل اس قدر گرم ہو گئی تھی آگ کی وجہ سے کہ جب باہر سے ٹھوکریں ماری گئیں تو وہ دروازہ پہلوے سیدہ پکرہ اور سیدہ آوازیں دیتی رہی یا آبا سالے عدرکنی اور میں میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کھینجتے ہوئے لے کر گئے اور حسن میرے چہرے کو دیکھتے گئے کہا یہ وہ مرحلہ ہے کہ میں اس مرحلے کو تا زندگی نہیں بھول سکا اور اسی دروازے کی چوٹ سے جناب سیدہ جانبر نہیں ہو سکی اور اٹھے کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ فیضہ میرا محسین شہید ہو گیا لیکن آپ یہ دیکھئے بحیثیت خاتون میں اس درد اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس قدر ترد میں تھی بی بی لیکن جیسے ہی ہوش میں یہ پہلا سوال تھا کہ فیضہ میرے علی کہاں جب سوال کیا کہ علی کہاں تو کہاں قرزادی گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھیج کے لے جایا جا رہا ہے تو دیوار کا سہارہ لے کر دوسرے ہاتھ سے جناب سیدہ فیضہ کا ہاتھ پکڑ کر بی بی جب گلی میں گئی ہیں اور جا کے ہاتھ کو پکڑ کر مولا کائنات کے کمر میں ایک کپڑا بندہ تھے اس میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالتے کہاں کہ چھوڑیے میرے علی کو جب یہ کہاں اس کے آگے میری زبان اجازت نہیں دے رہی کہ کسی نے اپنے غلام کو اشارہ کیا اور وہ تعزیانے جو چلے ہیں اس کے نشان پہ حیات بی بی کے ہاتھوں پہ رہے اور اس کے بعد بھی آپ سوچی کہ بی بی کے زبان سے جملے نہیں نکلیں گے کہ بابا آپ کے بعد اتنے مسائب گزر ہیں گلی کے اندر چوراہے پہ جناب سیدہ بابا بابا کرتی رہے اور مدینے کے دروازے میں سے کنی دروازہ کھول کے دی بی کی مدد نہیں کی کبھی آپ حالات کو اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے جتنا رسول کے بعد حالات بدلیں مسائب تو اتنے کہ اگر آپ پڑھتے چلے جائیں تو بہت مسائب ہیں ایسی آپ ازاردی کی زبان سے جملہ نہیں نکلائے بے شک بے شک میں آپ کا بہت شکوزار ہوں کہ آپ اس پرسے مہمارسہ شہی کے غم رہیں اور فضائل اہل محمد اور مسائب اہل محمد پہ آپ نے گفتوب فرمائی اور یقین طور پہ یہ جو گفتوب ہوئی وہ عالم اسلام کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے بی بی کو رولایا گیا تڑپایا گیا اور کس طرح سے عذیت دی گئی اور یقین طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا کہ جو کے زندگی میں ہی کہا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھ محمد کو عذیت دی تو یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیں لیکن اس کے باوجود یہ تمام چیزیں کی گئیں اور اس تمام گفتو پہ ہماری گفتو جو ہی مشہور معروف زاکرہ سیدہ خوما تقوی صاحبہ جو کہ لاہر پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں انہوں نے گفتو فرمائی اور یقین طور پہ یہ ایک سوالیہ ہے نشان ہے اور امت مسلمہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ سمجھیں جانے پہچانے کہ کس طرح سے جو حالات گزرے اور کیوں ایسے حالات ہوئے کہ نوے سے پچھتر سے نوے دن کے اندر بی بی نے اس طرح سے گریہ فرمایا اور ایسا مقام بھی آیا کہ بی بی کو بی بی نے مولا علیہ السلام سے بیت الحزن بنوایا کہ وہاں جا کے جو ہے انہوں نے جو ہے گریہ فرمایا کیونکہ جو لوگ وہاں تھے وہ گریہ کے لیے بھی منع فرما کیا کرتے تھے کہ جب بی بی روتی ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہمارا کاروبار نہیں چلتا دنیاوی حالات میں گریہ جو تھے وہ اس طرح سے بھی اس طرح سے بھی انہوں نے گفتو کی اور امام نے بیت الحزن بنا کے بی بی کو وہ مقام جگہ بنا کے دی جہاں پہ بی بی جا کے گریہ فرمایا کرتی تھی اور یہ تمام علام مسائب ہم بیان کرتے ہیں ان ایامیں فاطمیہ میں مقصد یہی ہے کہ ہم امت مسلموں کو جگائیں بتائیں اور سمجھائیں کہ کیا ہوا اور کس طرح سے یہ جو ہے وہ ایام ہم منا رہے ہیں اور یہ ایام بی بی پہ گزرے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمانی سسٹرز جو ہے سبیہ رحمانی فاطمہ رحمانی اور سکینہ رحمانی ہمارے ساتھ ہیں ان کے کلام بھی ہم سننے ہیں اس پرسداری کے اس پرگرام کے اندر ایک دفعہ پھر میں گزرائش کروں گا رحمانی سسٹرز سے کہ ایک اور کلام اب بی بی کے حوالے سے پیش کریں بر محمد و علی محمد برانتہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد تنہائی علی کی 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 ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی ہائے غم میں تیری جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر کیا وقت تھا کچھ کرنا سکافہ آتا ہے خیبر ہائے ہائے ہس تیرہ گھر بنت پہ تمہ شاہ آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی ہے تنہائی علی کی پیغام پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچا آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا محسن حسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی زہرا زہرا جدائی کو لگائے ہوئے دل سے بچی سے برس مولا نے چپ چاپ گزارے ہائے ایک حجر میں کل دنیا سمت آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی رہی بینائی علی کی تیرے تنہائی ہے تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے زہرا تیرے تنہائی ہے تنہائی علی کی اللہ مصرح محمد محمد اور سلسلے جاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرسا شہزاری اکنین سلام علیلہ کا پروگرام ہدایی ٹیو پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مقصد صرف یہی ہے کہ امت مسلمہ کو جگائے جائے بتائے جائے سمجھائے جائے کہ کس طرح سے ظلم و بربریت کا بازار گھرم کیا گیا اور کس طرح سے ظلم و بربریت جاری رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد اور یہ سلسلہ کیونکہ جو بھی ہوا وہاں کیونکہ آگاہی دینا اور ہمارا مقصد بتانا اور لوگ آگاہی دینا ہے اور یقین طور پر جو لوگ بھی پڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں انہیں یہ تمام چیزیں سونج میں آتی ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی دیکھ کے یا ہماری گفتور پر ان کو یقین نہ ہو تو انہیں چاہیے کہ کتابوں کو سہرہ لیں تعلیم ضروری ہے علم ضروری ہے علم کو سمجھنے کے بعد ہی آپ جہاں اس نتیزے تک پہنچ سکیں گے جو ہم بیان کر رہے ہیں اور ایام فاطمیہ میں جو بھی حالات جو واقعات گزرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رہلت کے بعد شہادت کے بعد وہ ہی انہیں کی آگاہی ہم یہاں دے رہے ہوتے ہیں اور یقین طور پر اللہ رب کریم بھی قرآن مجید میں بارہا یہ کہتا ہے کہ ہم جو اہلِ علم ہیں وہ با خوبی سمجھتے ہیں یقین طور پر جو یقین طور پر اہلِ علم ہیں اور اہلِ علم کے پاس آنا پڑے گا یعنی درِ محمد والِ محمد پر آنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ کیوں ایسے واقعات گزرے کے وفاتِ رسول کریم شہادتِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ان کے جنازے سے زیادہ اپنی جو چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے تھے دنیاوی امور کی طرف زیادہ متوجہ تھے اور اس جنازے کو چھوڑ کے وہ دنیاوی جو مملکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے ہم یہاں پہ یہی بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور جانیں کہ کس طرح سے بی بی پہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے شہادت کے بعد اور یہی ایام ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمانی سسٹرز ان سے یہ پرسے داری میں ہمارے سے شریک غم ہیں اور مسلسل یہ پرسے پیش کریں اور ایک اور دفعہ میں چاہوں گا آپ سے کہ ایک اور پرسہ بی بی کے حضور آپ پیش کریں بر محمد و علی محمد بلندہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد زہرا تیری تربت پہ دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے یہ درد ازاداروں کو برسوں سے رولائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے نازل نہ ہوئی کوئی بھی تم جیسی صدی کا امت نے ستم ایسے کی ہو گئی ضعیفہ دل تیرے مسائب کو بھلا کیسے بھلائے دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے دھوڑی سے جگہ پاس اگر بابا کے پاتی دنیا تیرے روزے کو نہ اس طرح گراتی رہتے نہ تیری قبر پہ یوں دھوپ کے سائے دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے سرکار رسالت کو بھی تم رو نہ سکی ہو پہلو پہ یوں درواز آگے راسوں نہ سکی ہو کیا کیا نہ ستم تم پہ مسلمانوں نے ڈھائے دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے وہ سامنے غاصب کے تیرا عشق بہانہ زالم کا وہ تحریر کی ٹکڑوں کو اڑانا جب سوچتا ہے کوئی نکل جاتی ہے ہائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے گھر لوٹ کے دربار سے جس وقت تو آئی زینب ہی تجھے سئی ادا پہچان نہ پائی اللہ کسی کو بھی نہ دن ایسے دکھائے دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے امت نے تیرے گھر کا ہے دروازہ جلایا دروازہ وہ پہلو پہ تیرے اے سے گرایا پہلو سے کبھی ہاتھ نہیں تونے اٹھائے دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے یہ درد ازاداروں کو برسوں سے رلائے دیا کون جلائے زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ محمد وعالی محمد زہرہ تیری طربت پہ دیا کون جلائے یہی سوال ہے ہمارا امت مسلمہ سے کہ جو خاتون جنت ہیں ان کا جنت البقی میں ان کے روزے کو مسمار کیا گیا اور آج بھی وہ جو ہے اس مہا دیا کون جلائے اور یہ اگر سوال ہم سے پوچھا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کے میزان میں ہم سے پوچھیں گے کہ کیا حق ادا کیا ہم نے بی بی کی طربت کا تو کیا جواب دے گی امت مسلمہ اور یہی سوال یہی چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں امت مسلمہ سے کہ کیوں اس طرح سے کیا گیا اور کیوں آل سعود نے اس طرح سے منظم کیا گیا انہدام کیا گیا اس روزے کا جو خاتون جنت کا روزہ ہے اور یہ بات کوئی عام بات نہیں یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتائے کہ وہ جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں جنت میں اور یہ بات جب ہمیں پاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری ماں و بہنوں کو کیا کرنا چاہیے امت مسلمہ کی ماں و بہنوں کو کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے ایک آرٹس حوال بھی آئے گا اور اس دن بھی ہم زکیروں پر پروگرامز کرتے ہیں اعتجاج کرتے ہیں اور یہ پروگرام جو ایام فاطمی ہے یہ بھی اعتجاج ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ کس طرح سے بی بی کے روزے کو جو ہے منظم کیا گیا اور یہ اس سوال کا جواب ہم کیا ہاں کیسے دیں گے رسول کریم جو آقا کے چاہنے والے ہیں جو آقا سے محبت کرنے والے وہ ان کی جو بیٹی ہیں ان کے جو صاحبزادی ہیں ان کے بارے میں کیا جواب دے پائے گی امت مسلمہ اور یہ سوال میں ہر سال کرتا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں رحمانی سسٹرز ہماری بہنیں جو ہے اس پروگرام کا حصہ ہیں مرسل سے پرسداری پیش کریں اور اس پروگرام میں آخری کلام میں چاہوں گا آپ جو ہے اسی مناظبت سے پڑھیں پیش کریں اور جو ہے انشاءاللہ اور بھی ایک ہی دور پر پروگرام ہدایٹی پر جاری ہیں تو میں چاہوں گا اس میں آخری کلام جو ہے اسی مناظبت سے پیش کریں اللہم صلی اللہ محمد محمد ہی زہن میں جس کے کربو بلا یا مہدی لوس کا پرسا وہ جس سے فدک بھی چھینا گیا یا مہدی لوس کا پرسا دل بھر کے جسے رو نے نہ دیا یا مہدی لوس کا پرسا یا مہدی لوس کا پرسا یا مہدی لوس کا پرسا یا ابنہ زہرہ یا ابنہ زہرہ یا ابنہ زہرہ یا ابنہ زہرہ مولا وہ مصیبت کیسی تھی حیدر کے گلے میں رسی تھی کس کرب سے آپ کی دادی نے دربار کی مشکل دیکھی تھی دربار کی مشکل دیکھی تھی وہ جس کو وہ جس کو اپنا حق نہ ملا یا مہدی لوس کا پرسا یا ابنہ زہرہ 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 جو کربوں بلہ کو پہلے سے سینے سے لگائے رکھتی تھی در جس پہ گرا تھا وہ پہلوں حیدر سے چھپائے رکھتی تھی حیدر سے چھپائے رکھتی تھی وہ جس کو علی نے غسل دیا یا مہدی لوس کا پرسا یا ابنہ زہرہ 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 وہ نسلِ یزیدی تھی جس نے اس مرکد کو پامال کیا یہ نورِ پیمبر کی ہے لہد جلتا نہیں اس پر کوئی دیا جلتا نہیں اس پر کوئی دیا وہ جس کی لہد ہے بے سایا یا مہدی لوس کا پرسا یا ابنہ زہرہ 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 دیتے ہیں ہمیشہ اہلِ اعزا اکبر کا پرسا بی بی کو عباس کا پرسا دیتے ہیں اسغر کا پرسا بی بی کو اسغر کا پرسا بی بی کو جس کو دیتے ہیں ہم پرسا یا مہدی لوس کا پرسا یا ابنہ زہرہ یا ابنہ زہرہ یا ابنہ زہرہ یا ابنہ زہرہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اور یہاں پہ میں بہت شکل گزار ہوں زاکرہ سیدہ ہما تکویس آئے پاکر جو لہور پاکستان سے ہمارے اس پرسے میں شریک غم رہیں ان کے ساتھ ساتھ رحمانی سسٹرز کا بہت شکریہ آپ لوگ کہ آپ لوگ ہمارے اس پرسے میں شریک غم رہیں اور بی بی آپ کی اسی باز کو قبول و مقبول منظور فرمائے اور اللہ رب کریم آپ کے سرو پر آپ کے والدین قائم و دائم رہے میں بہت شکل گزار ہوں جناب انیس رحمانی صاحب کا اور میسیس انیس رحمانی کا کہ وہ ہمیشہ سے ہدای ٹی وی کی کسی بھی پرگرام میں ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اگلے پرگرام تک کریجئے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد موسیقا